اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصبر نفسك مع الذین یدون ربهم بالغدات والعشیم صدق اللہ مولان العزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ 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 تعالی کلماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آپ سب جانتے ہیں یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ستائیس شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہاں بولایا جہاں انبیاء کی سوچ بھی نہیں جا سکتی آج رجب کی تین تاریخ ہے اور اس مہینے کی چھے تاریخ کو دنیا چشت مہین الملت رسولِ ہند حضرتِ خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی کا یومی وی سال بھی ہے اور ان کا سالانہ اس مقدس اجمیر ہندوستان کی سرزمی پر منایا جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں اس شاکانِ مصطفیٰ ان کی عقیدت اور محبت رکھ کر وہاں جاتے ہیں جس طرح ہمارے لاہور میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کے مزار پر جب بھی جاؤ تو آپ کو اس شاکانِ مصطفیٰ کی چہل پہل نظر آئے گی دیوانوں کی ریل پیل نظر آئے گی جس وقت رات کے ایک دو بجے بھی جائیں تو یہ پاکستان میں واحد دربار ہے ساری رات جس کا دروازہ کھلا رہتا ہے لوگوں کی عام دورفت جاری رہتی ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس ترگاہ سے فیض لیا بلکہ حضور سیدنا غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی حجویری داتا گنج بخش کا زمانہ پاتا تو عبدالقادر علی حجویری کا مرید بنتا تو بلکل اسی طرح ہندوستان کی سرزمی پر اجمیر شریف بڑی ایک معروف جگہ جہاں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے دیرہ لگایا اور ایک بات ذہن میں رکھیں میں جہاں بیٹھوں میرا اپنا خیال میری اپنی مرضی میرا اپنا تصور آپ جہاں بیٹھیں آپ کے بچے جہاں بیٹھیں ہر شخص کا ایک اپنا اپنا تصور ہے جہاں جسے جو جگہ ملتی ہے کوشش کرتا ہے کہ وہاں اپنی مرضی سے رہے لیکن اللہ کے ولی جہاں بھی رہے دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ ان کی شیرت پڑھ کر دیکھیں سوانے حیات پڑھ کر دیکھیں ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو کا مطالعہ کر دیکھیں اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھا اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا بلکہ اللہ کی مرضی پر بیٹھا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میاں تم یہاں بیٹھ جاؤ میں تمہارا ہر قسم کا خیار رکھوں گا جو شخص بیٹھ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک سپورٹ ہے ایک سہارا ہے اور ایک اس کے پیچھے مدد ہے بھئی فلا آدمی نے مجھے بٹھایا اور وہ مجھے بٹھا کر میری لاج بھی رکھتا ہے خیال بھی کرتا ہے نگرانی بھی کرتا ہے بھئی جسے انسان بٹھائے وہ تو اس کا خیال رکھے اور جس کو خود رحمان بٹھائے اور پھر ہر شخص چاہتا ہے اپنی ایک منٹلیٹی اپروچ ہے اپنا ایک ذہن ہے اپنی ایک پرواز ہے اپنی ایک فکر ہے کہ بہتر سے بہتر جگہ کی تلاش میں رہتا ہے اچھا ماحول ہو آب و ہوا چی ہو فضا چی ہو ارد کرد کا ماحول اچھا ہو ہر بندہ پہلے ماحول دیکھتا ہے پھر بیٹھتا ہے لیکن ولی پہلے جنگل دیکھتا ہے پھر ماحول بنا دیتا تو بلا شبہ حضرت خاجہ موین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ تعالی بغداد گئے وہاں سے ایک طویل سفر کرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ میں پہنچے پھر مدینہ منورہ میں حاضری دین ایک عرصہ تک مدینہ الرسول میں رہے ایک روز رات کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا فرمائے موین الدین مدینہ تیبہ سے ہجرت کرو ہندوستان کی سرزمی پر جاؤ ہندووں کا خلبہ بد مذہبوں کا غلبہ اور ان میں جا کر میری اور میرے محبوب کے دین کا پرچار کیا جائے اور سرکار کا یہ خود فرمان ہے کہ جو شخص مجھے من رآنی فل من آ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ کبھی شک نہ کرے کہ میں نے کس کو دیکھا بلکہ وہ یقین کر لے کہ میں نے خواب میں جو حسن و جمال کا پیکر دیکھا اور وہ یقین کرے کہ میں نے خواب میں کسی اور کو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو رسول اللہ کی ساتھ کو دیکھا تو پھر جب سرکار کا دیدار ہوا آپ نے فرمایا کہ ہندوستان جاؤ ہندوستان جا کر اجمیر کی سرزمی پر میرا نام بلند کرو محبوب کا نام بلند کرو عرض کی یا رسول اللہ یہ مدینہ کی فضاء یہ مدینہ کا ماحول اور یہ مدینہ تر رسول کی گلیاں یہ درو دیوار یہ کمپت یہ مزار یہ حجرہ یہ ریاض الجنت یہ تمام چیزیں ان کی برکتوں سے محروم رہوں بس پھر سرکار نے فرما کہ مہین الدین یہاں بیٹھ کر کبھی مواجہ شریف دیکھتے ہو کبھی ریاض الجنت دیکھتے ہو کبھی میرا حجرہ دیکھتے ہو اور وہاں جاؤ عشاء پڑھ کر بیٹھ جانا آنکھ بند کر لینا وہاں خود محمد کا دیدار پاؤ گے مدینہ رسول سے چلتے سفر کرتے کرتے لاہور کی سر زمین پر پہنچے جو صاحبان گئے ہیں یقیناً ظاہر ہے کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں حضور دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کے مزار کے ساتھ چند قدم پہلے قدموں کی طرح ایک حجرہ ہے مرمر کی وہ جالی وہ سنگ مرمر اسی جگہ پر آئے اور اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ لاہور کی سرزمین پر ایک ایسا شخص ہے جس کا مرید بننے کے لیے حضرت عبدالقادر جلانی نے خواہش کا اظہار کی آتھ بڑی شہرت سنی کہ لاہور میں رہتے ہیں طویل سفر ظاہر ہے کہ اس طور میں کوئی میڈیا تو نہیں تھا نہ الیکٹرونک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا نہ خط و خط کی ترسیر ایک خط مقصود پر پہنچتا تھا اور پھر لاہور کی سرزمی پر آئے کہ زیارت کروں گا لیکن جب یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ حضرت داتا کنج بخش علی حجوری کا وصال ہو چکا ہے قدموں میں بیٹھ کر اسی جگہ پر بیٹھے اور یہ تمام علمان متفقہ لکھا ہے کہ ولی دنیا میں ہو تو فیض ایک حصہ دیتا ہے جب عالم برزخ میں جائے تو نو حصہ فیض زیادہ دیتا ہے اس کی وجہ یہ بات تو آپ نے سن لی اس کی وجہ کہ ولی دنیا میں ہو تو مخلوق سے رابطہ کم خالق سے رابطہ زیادہ میں شاید سمجھا نہیں سکا ولی دنیا میں رہے مخلوق سے رابطہ کم اور خالق سے رابطہ زیادہ اور جب وہ خالق کے بات جاتا ہے پھر اس کے کہنے پر مخلوق کی طرف توجہ زیادہ دیتا یہاں رہ کر اسے منزل کی تلاش ہوتی ہے منزل مل جائے جب منزل مل گئی پھر مخلوق خدا کی طرف رابطہ چالیس روز حضرت خاجہ مہین اور دن چشتی اجمیری رہے یہ چالیس کا عدد اور چالیس کا جو ہنسہ ہے یہ مدت اسے جلا رہا اللہ نے فرمایا کہ فرشتو ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم نے آدم کا جسم بنایا اس سے پہلے مٹی لائی گئی مٹی کو مگایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے چالیس روز پانی ڈالا انتالیس دن غمی کا پانی اور ایک دن خوشی کا پانی وہ چالیس دن تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا عمر چالیس روز سی اور جس جس نبی کو حکم دیا فلاں جگہ آکر عبادت کرو تو چالیس روز کا کہا اور آکھے اور میرے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کا کہا تو تب بھی آقا کی عمر چالیس برس تھی خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی بیٹھے چالیس روز چلا کہتا چالیس دن جب گزرے لوگوں نے پوچھا کہ چالیس دن رہے کیا تمہیں ملا جواب کیا دیا کہا مجھ سے پوچھ لی ہو کہ میں نے کیا لیا یا صاحب مزار سے پوچھ ہو کہ مجھے کیا دیا میں یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے اور قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو اللہ کا قرآن ہے اگر آپ سارے آدھے سوچتے ہیں بھئی ادھے اسی آکیت ادھے فیر آکھ کھنگے مجھ میں تھوڑا سا معایدہ ہوتا ہے آپ کا جو ہیک واری تو آکھ وال میں جا آکھ شاہ تاکہ تیری جانی بچ دی رہ میری جانی بچ دی رہ دل سے کہو نا سبحان یا ایوہ الذین من اتق اللہ و کون مع صادق ایک جگہ نہیں کابل کی اللہ نے بے شمار جگہ کہ لوگوں نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو یہ نیک لوگ وہ ہیں جل پر مجھ اللہ کا خاص کرم اور انام ہوا ہے سورت فاتحہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں سرات اللہ جینا انام تالی اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انام ہوا اور فرمایا مجھ سے پوچھو میں رب بتاتا ہوں کہ وہ کون کون ہیں جن پر میرا انام ہوا فرمایا انام اللہ علیہ ملل لبی جینا وشدیقینا وشوہای وصالحی وصالحی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر میرا انام پہلا گروہ نبی وں کا دوسرا گروہ صدیقین کا تیسرا گروہ شہیدوں کا اور چوتھا گروہ اللہ کے ولیوں کا اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ لوگو آؤ سنو فرما اللہ فرماتا ہے اوہ لوگو اپنی آپ کو روکے رکھو یا اللہ کیا کریں فرما یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یا اللہ کن کے ساتھ ہو جائیں دولت مندوں کے ساتھ ہو جائیں یا اللہ ہم نمازیوں کے ساتھ ہو جائیں یا اللہ ہم کن کے ساتھ ہو جائیں اللہ فرماتا ہے وَسْبِر نَفْسَ کَمَال لَزِيم اوہ میرے بندو اپنے آپ کو روکے رکھو یا اللہ کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی سنگت اختیار کر لو یا اللہ کن لوگوں دات وَلْأَشِ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جن کا کام فقد یہ کہ صبح و شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں صبح و شام صبح و شام اپنے رب کو پکار رہے ہیں آپ نام لیں گے اللہ کا جمعہ والے دن آگے چلو بھی فروقی صاحب تجھ آکھ آس سبحان اللہ کہتا بہا کیا توڑے اون جن بیٹری ڈاؤن ہو جان دی بس ہون تی بہت ہی آکھ رہے ہیں تی بھی اللہ دا کر ہمیں کہ جن نہ کچھ تی آکھ دے ہوئی تو اتلا دی برکہ دے میں اور اب کبھی کبھی کوئی کسی کو دیکھا ارے کبھی کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور وہ عید کا دن آیا تو کہتے ہیں اللہ ہم اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر واللہ الحم اور کوئی جمعے والے دن آیا تو کہا اللہ لا الہ اللہ ہو اور کوئی صبح اٹھا تو بس ذکر کر لیا کہ تمارک اللہ بید ملک وہ اللہ کل شئی القدیر دیکھئے اب جو آپ نے سبحان اللہ کہنا وہ اپنے زبان سے بے ساختہ نکلی دل خوش ہوا یا اللہ اسی طرح جو اب سبحان اللہ کہ دی اس کے دکڑے دور کر دے یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ یا اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ میرے مالک جتنے بھی احباب بیٹھی ہیں یہ بچے بھی بیٹھی ہیں اور یہ جوان بھی بیٹھی ہیں میرے مالک تجھے تیری عزت وں ہمارا ہمارا تو کام ہی ہے دعائیں دینا مرحبا ہمارا تو کام ہی ہے ماں باپ نے مانگ اس لیے کہ بس دعائیں دیتے جاؤ اس یقین سے ساتھ دعائیں دیتے کوئی ہمیں دیر آئے ہم آپ کو دیر ہیں کوئی عید والے دل ذکر کریں اللہ اکبر اور کوئی جمعے والے دن کوئی صبح کی نماز اور کوئی کسی کے کہنے پر اور کسی کی محبت پر لیکن یا اللہ جو لوگ صبح و شام ذکر شام ہے تو ذکر رب کا کرتے ہیں خلوت تو تب ذکر اللہ کا یا اللہ جو صبح و شام سوائے تیرے نام کے کوئی اور انہیں نام اچھا نہیں لگتا اور تو نے نام کیا دیتا ہے فرمائی نام یہ دیتا ہوں تل کل جل تل 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 لور سم اللہ عباد اللہ مل کا ندقی ہم انہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیتے موئین و دن چشتی اٹھے کیا لیا کہا اس سے پوچھو کیا دیا اور ور میں گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ حضرت خاجہ موئین و دن چشتی اجمیری کا شعر ہے گنج کہتے ہیں خدانے کو کسے خدانے کو بخش بخش دینے وار فیض فیض عالم پورے جہان کو دینے وار اب جماعت آل سنت کی علماء کا قیدہ ہے کہ دینے والا کون بولو یہ ہمارا قیدہ دینے والا اللہ لیکن اللہ خود ورماتا ہے کہ دیتا تو میں ہوں لیکن جب پیارے نبی کی باری آئی اس کے نیک بندوں کی باری آئی کہ پیارے نبی کرم کر دیتا ہوں نبی کے ہاتھوں سے دلوا دیتا ہوں اور کبھی ولی کے ہاتھوں سے دلوا دیتا ہوں جو دیتا ہے لیتا ہے فرمائے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اینا کہ سارا پیر کامل کامل آرہ رہنو ما خاجہ موین ادن چشتی اج میری یہاں سے چلے ہندوستان کی سرزمی پر اور خاجہ عثمان حارونی کے دست بیعت ہوئے انتظار میں بیٹھیں دروازے پہ آئے آپ در سے حدیث دے رہے تھے پر میں دروازہ کھولو ایک شہباز آ گیا ہے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا ہے قد و قامت ہے گردن چھکی ہے آنکھ حسین ہے آنسوں نکر رہے ہیں جسم طاقتور ہے مگر کپ کپی ہے روح بڑی محبت ہے مگر تڑپ رہی ہے قدم بڑے فتح مند ہیں مگر کانپ رہے ہیں مہین الدین کو دیکھا مہین الدین آ گئے ہو حضور آ گیا ہو فرمایا کیسے آئے ہو حضور بلوا کر پوچھتے ہو کہ کیسے آیا ہو باز اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہیں لیکن کچھ بچے ایسے خدمت گزار کی وجہ سے ماں باپ کو اور خوشی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سلامت رکھیں اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کا صدقہ آمین کا صدقہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائیں اور کچھ مرید بھی ایسے ہوتے ہیں جو پیر کو بڑے بھاتے ہیں مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے آئے اور آپ بیٹھ گئے آپ نے دیکھا یہ ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہے اب دین کی تبلیغ دیکھو کیسے ہو رہی ہے ہمیں تو تھوڑا سا صلح نہ ملے ہم اکتا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے ولی دیکھتے ہیں جترے امتحان آتے ہیں پورا اترتے ہیں تو اللہ اتری کامیابی عطا فرماتا ہم حضرت سیدنا مہین الدین چشتی رحمت اللہ اللہ ہندوستان کی سرزمی پر آئے تو دیکھا ہندو اپنے اپنے گردواروں میں ساد بجا رہے ہیں وہ ساز کے بڑے دل دادا تھے سارنگی یہ پرانے دور میں ہمارا بچپن تھا تو کچھ فقرہ ہاتھوں میں سرنگی لے کر وہ بھی ذکر علاہی کرتے تھے آج کل تو ماشاءاللہ ترقی ہو گئی جب تک ناچ گانا نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سوز کیا ہے اور ساز سارنگی آپ نے دیکھا اگر میں ان کو کہوں کہ تم اللہ کرو یہ تو ہونے پتھر چاہ کے ساکھ مرے سے ناک سین تو کوئی نماغ ہیں جو اللہ اللہ کرویں دعوت ہیں بس حضرت خاجہ مہین و دین بیٹھ گئے اور دیس جس طرح ان کا دیس تھا ویسے بھیس بدل لیا اور جو لباس ان کا تھا ویسے لباس پہن لیا تاکہ یہ لوگ مجھ اپنا سمجھ لیں اور آپ نے لباس بھی ویسے پہنا اور وہ جودہ بھی کھڑاؤں والا ویسے لکڑی کا پہنا اور سرنگی بلے لی بازار سے اور ایک جگہ پر دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے اور سرنگی کو بجانا شروع کر دیا اور کیا کہ اللہ اللہ حق اللہ بڑا خوبصورت واقعہ سنیں اب ہندیوں کو کیا خبر کہ یہ بندہ یہ کون سے کلمات کہہ رہے لیکن آپ کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی انہی جیسا لباس پہنا انہی جیسی سرنگی لی انہی جیسا دیس میں رہ کر بھیس بدل دیا اور یہ سرنگی بجانے عجیب قیویت تھی جو گزرتا اور قدے بابے نو ویک دا قدے ادھے سورا نو ویک دا اے سنو یار سنو آنے لہ از غور شاہ صاحب جیڑا بھی یار تھو گزر دا اور قدی سورت نو ویک دا آنے بابا سمجھ نہیں آنے لباس ساڑے جی آنے بابا سمجھ نہیں آنے لباس ساڑے جی آنے سورت بھی ساڑی جائی لیکن سنو قسم آنے سنو قسم آنے جی جی دیا سا اپنیا قسم آنے جی دیا سی پوجا کرنی آنے بابا سی جی دو تیری سورت نو ویک رہے تیر کر دیت نو وین دے رویے آنے رہا تجھے دیکھتے ہی رہے ہیں آہ تجھے دیکھتے ہی رہے ہیں ہمارے ناصر چشتی ہوا کرتے تھے ناد خان وہ پڑھا کرتا تھا مجھے پورا تو شیر یاد نہیں ہے چلو اس کی روح کو سواب مل جائے بڑا وفادار ناد خان تھا پیسہ ملے نہ ملے وہ پھر بھی میرے قریب بیٹھتا تھا نعرے لگاتا تھا کہ سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد آہ سب کو میرا سلام سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد اب دل کو نہیں ہے کوئی بھا تھا بس تجھے دیکھنے کے بعد اوہ حضور خاجہ مہینہ دن چشتی ہوا ہے اوہ چہرہ تے چہرے تے داڑی مبارک مگر لباس ہونا جی آہا اوہ سرنگی بھی ہونا جائے اوہ جوتے ہونا جائے ٹی آ کے سرنگی بجاؤں میں نے تے جیڑا بھی ہن تو گزر دائے اوہ تے کھلو جان رہے ہیں آپ انہوں بیک دینے میاں کیوں کھلوتا ہے اگے بابا اے میر بانی کر ذرا ایک وار یہ ساتھ پھر سنا ایک واری پھر سنا فرمایا سی سنا دے نہیں ساٹھا کیڑا جور لگ دا ہے اے دے ایسی آگ دے رفی تُسی سبحان اللہ کو تُسی آدھ دے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ سنا دی اوہ جیڑا جی آبے کھلو جاوے اتنوں آئے اتنوں آئے شورت ہوں دے گئے یارے اتھیک بابا آیا ہے اے دیڑا ساز پیا بجاندہ ہے اسی آن ساڑیاں عمرہ ساو سو سال ہو گئے ہیں کوئی قوے منو پنجاس سال ہو گئے ہیں ان دوہاں بچ ساز دی بڑی شورت زی اے سارنگی دی بڑی شورت زی اوہ اکن لگی ایسا نو انہا رسا ہو گیا ہے ازی آج تکی ہو جا ساز کدے سنیاں نی بدنیاں دا کیے سانوں نہیں سمجھ جاؤں دی کی آخد ہے اچھا راش اندہ گیا مدت گزر دی گئی وقت گزر دا گیا سال ہا سال تو ایک دن انہاں لوکانیس ہندو سارے کٹھے ہوئے گردو بارے بچ گئے گرو جی دیکھو لگئے گرو جی ایک بابا بیٹھا ہے پتہ نہیں کی آندھا ہے کیونکہ قدر بلانا بل بل جاؤنے ساپ دماغ آلی ہاں قدر بلانا بل بل جاؤنے اے ساپ دماغ آلی اے قدر پانی دا گر جک جاؤنے مردے کھان والی اور جاؤن دی قدر جاؤنی جان دا جے میں نے وہاں دنے تھوڑی پنجابی آج میں نے وہ کوشش سے کر رہے ہیں کیوں چھوڑ سا آج چھوڑے چہرے ہوں دے کہتے ہیں بڑی خوشی ہوئی اللہ اس حسن کو سلامت رکھے جس نے چہرے کو سنت رسول سے سجا جا انہوں نے گردوارے وچھ جا کے آکھیا گرو جی ایک بابا بیٹھا ہے پتہ نہیں کنے عرصے تو ایک سرنگی پیا وے جاندہ ہے انہوں نے پکھ دی پروا انہوں نے پانی دی پروا انہوں نے پیاس دی پروا انہوں نے طب دی پروا انہوں نے سائے دی پروا بس گرمی ہے یا سردی ہے ایک سرنگی لے کے بیٹھا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوں دی آندا کیے انہوں نے پھر تسی کی کرنی ہو آکھے گرو جی پتہ نہیں سنو زل کے ذرا دسو اے ساد کیا جا تسی سادے گرو ہو اے کیا جا ساد پیا وجہ ہوں دا ہے سنو تے سمجھ نہیں ہوں دی ہے او گرو جس لئے آیا تے بیکیا بابا جی بیٹھے لیں تے ساد پیا وجہ دے اللہ الہ موسیقی موسیقی یہ ہے اللہ کے ولی لے چل جرا تھی آپ نے کرتن چکا مولا حکم فرما سونیاں میرے یار نے جو تنو پیجیا ہے تھی جا میں بالکل اختصار نلکل کرنے ہوں تھی خواجہ مہینہ دین چشتی اٹھے اللہ لباس وے کے اندے سمجھ نہیں ہوں دی لباس وے کے اندے ساٹھا ہے مرے خالے دوسری نا ہی آنکھو تے چنگا جائے میں نو آن دے پنجابی سنان چاہے ٹھوٹی پھوٹی کی بلا حج صاحب یہ آئی جان دی ہے تھی کھوشتی ہو وہ نا انہاں کیا گروہ نے کدی انہاں دے چیرے نووکھیا کدی اس دے خد و خال نووکھیا کدی بابے دے حسن و جمال نووکھیا کدی بابے دے خد و خال نووکھیا کدی ناں دی گفتار نووکھیا اندر ہے جے میں لباس وکا تے ساڑھی جی آئے جے میں دی گفتگو سنہا تے پتانی کھڑے پد وی چو آیا آئے کھڑے مال لے چو آیا سمجھ نہیں ہوں दی ہے کون سیکڑیاں دیتا داد نہیں اس دن گزر دے گئے علمات گزر دے گئے اس صبح شام دیا رون کا وددی آنگیاں لکھاں دیتا داد جدو اعلان ہو گیا اور گردواری دا گروہ اس بابے کو لاکے کھلوتے جو سارا اندوستان پلٹ گیا ہزارانی لکھاں دیتا داد جدو سارے ہندو کھلوتے نے لکھاں دیتا داد جدو ہندو نے ایک مہینہ دین کھلوتا ہے ایک مہینہ دین کھلوتا ہے اور لکھاں دیتا داد جدو ایک کھلوتا ہے اور نہ گھبرایا کہ نہ ڈگمگایا میں میری عالم تخیلی جو میں پرواز کی تھی میں کیا خا جایا جمیر اے مہینہ دین تسی لکھاں دیتا داد وچھ کھلوتی ہر طرف ہندوان دیتا داد جدو ہندوان دی بہتاد جدو اے سارے گردوارے چوارے نے جارے نے تے تسی گھبرائے نہیں فرمہکے میں گھبرائے جنہوں بھیجن والا رسول اللہ دی ذات ہوئے شاید پتہ نہیں کون ہے دیکھتے نہیں بابا جی اے سارے گردوارے بھی جاؤ گے فرمہا کیوں نہیں وہ جاوانگا کنے پہے فرمہا کچھ بھی نہیں لیندے کچھ بھی نہیں لیندے اچھا تے چلو چلیے خا جا مہینہ دین جدو آئے ارکیتی یا رسول اللہ کرم کر جو جے پی جائے دے جرہ نظر کرم کر جو یا رسول اللہ اللہ یا حبیب اللہ موسیقی موسیقی سونیاں مشکلیں چاہ گیاں کرم کر دیو لکھا تھی دادات تے میرا وجدان کہندہ ہے گمبہ دے خضرہ ویچو آواز آئی ہوڑی ہے موسیقی یہ پچھلے دنوں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اللہ اس کی عمر میں برکت نہیں عطا فرمائے ہاں وہ لائٹ نہیں ہے ابھی آنے والی لائٹ پھر انشاءاللہ پانی کا انتظام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پانی نہیں ہے وضو کے لیے ذرا آج پانی نہیں ہے تو رو رو کر ہی وضو کر لو آنکھوں کے آنسوں سے وضو کر لو کیوں کہ بے وضو عشق میں عبادت ہے حرام بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام خوب رو لیتا ہوں بہت بڑے چوٹی کا شیر ہے جا کہ بلا عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہے بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام پھر کا خوب رو لیتا ہوں آقا کسنا سے پہلے خوب رو لیتا ہوں خوب رو لیتا ہوں خوب رو لیتا ہوں آقا کسنا سے پہلے آہا آہا تو پھر عز کر رہا تھا یا رسول اللہ 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 کاندی تعداد وچھ ہندو کھلوتے نے تے بابا مہین الدین چشتیج میری رحمت اللہ تعالی نے اوہی سرنگی اٹھائی انہوں دی آواز سرنگی دی چند لوکاں تک پہنچے یا رسول اللہ میں تاڑی آلاد میں خود نہیں آیا میں نو بیٹن والی تاڑی دا تھے اللکھان دی تعداد چھتے میری آواز کے ہوئے جاوے میرا وجدان آخدہ سرکار نے فرمایا مہین الدین تو اکواری آواز تے تھے آہا 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 میں ہوں مٹی کا پیالا عشق کے بازار میں آہا جب آپ سبحان اللہ دل سے کہتے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے آہا گھونج اٹھے نا گھونج اٹھے آہا 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 میں ہوں مٹی کا پیالا عشق کے بازار میں میں ہوں مٹی کا پیالا عشق کے بازار میں اس سے پہلے بات سنو پھر اگلا مسئلہ سنو آہا پھر اگر وہ بات سنا کر پھر شیر پڑھوں گا مکمل میرا ایمان ہے خود تڑپ تڑپ کر کہو گے سبحان اللہ ارکی تھی یا رسول اللہ اے میں کس امتحان وچ یا یاد لکھان دی تعداد وچ اے سونیا تے میں عالم محبت پرواز کی تھی مہین و دین وربنیوں کی اکل لگے میں اج سودا پیا کرنا اج میں مشتری پیا بڑھنا آج میں خریدار پیا بڑھنا میں کیا خریدار کی دا بنے گا اکیش کو محبت سودا لے رہے ہیں ادروں آواد آئیونی تو سودا خریدار آج میں تیریا محبت خریدار خود بن دے قرآن ہے ان اللہ ہشتران جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے پھر اللہ انہیں خود خرید لیتا ہے پہلے یہ خریدتے ہیں کیسے خریدتے ہیں کبھی آزمائشیں ڈال کر سبر کرتے ہیں خرید لے خرید لے جب سودا اچھا ہو جائے نا فرشتہ نواندہ فرشتہ ویکھو کدا سونا سودا اے میں پہا خرید نا ان اللہ اشترہ بے شک اللہ تعالی خرید آرم میں ہوں مدی کا پی آل آؤ عشق کے بازار میں سبحان اللہ سناؤ گے سبحان اللہ موسم تے سارے آؤ سے برا برا لالا جو میں کوئی سیز بلہ ہی بیٹھے ہو تو صاحب گر میچ بیٹھے ہو لیکن یہ عشق کی محبت کی بہار ہو بیٹھے میں ہوں مدی کا پی آل آؤ عشق کے بادار میں اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار آ گیا ہوں میں پسند دریاوی نیا کے مال وی چپ کر میں بیجن والا کون وے ذرا ویک دے سئی آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ حق 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 میں ہوں مٹی سنو یا سنو میں نے آپ کو کہا میں خیرات آپ کے لئے مدینے سے لے آیا ہوں تقسیم کرتا ہوں آپ کی مرضی کتنا لیتے ہو میں ہوں مٹی کا بھی آلا ہوں عشق کے با ہاں میں ہوں مٹی کا پیال ہوں عشق کی مز آر میں اور آگیا ہوں میں پسند ایسا خریدار بن جا کہ ہر کوئی کہے یہ میرا ہے تو بتا رہا تھا حضرت خاجہ مہین تن چشتی اجمیری کے شہر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایسے بچوں کو لے آیا کرو ان میں شوق بڑھتا ہے اور بچے بھی کہتے ہیں یہ محمود بھائی بھی کہتا ہے کہ جناب بچے میرا نام بھی جانتا ہے میں کہ تو کیسے نام جانتا ہے کہ تو سبھان اللہ خوین دیو ایک محبت ہے آج میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں اگلے لی آجاتے بچے سیکل اٹھائی موٹربائی اٹھائی چلو بچے چلو ٹھیک سر پہ رکھی کپڑے پہنے ایک جذبہ رکھو اتنی محبت کی خیرات آپ کو عشق خیرات دیتے ہر بندہ ہر جم ایک نیا بندہ لے کر کیوں بھئی کیا میں نے اچھا مشرہ دیا بولو بھول نوگی کرو بھولے بنے کرو بھولا بھولے شاہ بھی آدھے نا چل بھولیا اتھے چلیے جتے رندے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو من جنلے آپ نے آپ دی خریداری موقع بنج نا میں کہو نا اگر تو ہی تو ہے آگیا ہوں میں پسند سدھ لگ آئی آرم اب تو چلا دو بٹی صاحب اچھا تار لگ کوئی نوجوان ہے جس میں کوئی جوانی ہو محبت کی وہ نعرہ تو سنا دے ہوا کی چاہ سا اس گ اگل سکھا بٹی دفاع بٹی اللہ سکھا ہے لک وہ بھائی لاز کو یہ بھائیوں نے کی لاز کو یہ بھائیوں نے کی اور از پہ یہ خال الگا اور مسروف تلاوت ہے کعبے میں بلال الگا اگلے جو میں ایک ساتھی لے کر آو گے اگر آپ ایک لے کریں جیسے اب ہیں اتنے ڈبل ہو جائیں تو عشق کی خیرات ہم چاہتے ہیں سب کو مل جائے اموین الدین تشتیت میری سرنگی مجھا رہے اس سرنگی پہ ہی وجدی ہے اے عوال پہ ہی ہوندی ہے سال پہ سن دینے لیکن بتانی چلدہ ہی آمدہ کی ہے تے بڑھ رہے نہیں لائی اللہ 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 اے جدوں سرنگی پہ ہی وجدی ہے اے سرنگی دیں آواز پہ ہی ہوندی ہے تارا نال تار پہ ملکیاں آواز پہ ہی ہوندی ہے موین الدین بولیاں نہیں ہے اے حالت ایسی لوکی کوئی گر رہا ہے کوئی مر رہا ہے گرو نانا کٹھیا ہونیاں کیا بابا اے جڑھی آواز پہ سنانا ہے درہ موہویں بول اے بابا درہ موہویں بول اے دین میں کیا مولا اور گل کی ہے اللہ فرما میرا وجدانا خدا ہے رب فرمایا انہیں آواز پہ پہلے اے سال بھی بول دائے انہوں ساد بھی بول لے تے راد بھی اے میرا اپنا محبت کا راز بھی بولے ساز بھی بولے یا اللہ تو کہا میں بین یاد تو کہا میں ہی بولا گا وہ بات رہ نہ جائے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پچھلے دنوں گئے نا آج تک دیڑھ مہینہ پہلے انڈیا کے دورے پر گئے اور بیس بیس پچیس تیس تیس لاکھ کا اجتماع تھا ان کی پجیروں لوگوں نے اٹھا لی اتنی حقیقتت محبت رکھی ان کا ایک خطاب ہے غالباً اجمیر شریف میں ہے یا کلمбو میں ہے ہاں ہیدر آباد دککر میں کلمبو میں اگلت کہ گیا انڈیا کے شہر ہیدر آباد دککر میں آپ نے تقریش شروع کی اس سے پہلے لوگوں نے ہوا میں کبوتر اڑائے خوشی کے لے کبوتر اڑائے وہ ڈیڑھ سو دو سو جتنے بھی تھے بھارلا کموبیس جتنے بھی تھے سارے کبوتر اڑ گئے ایک سفید بلکل سفید رنگ کا کبوتر اٹھ کر جہاں ڈاکٹر صاحب کی میز تھی وہیں آ کر بیٹھ گئے اور یہاں سے اٹھا تو یہاں آ کر بیٹھ گیا دو تین لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ اس کبوتر کورا یوں شارع کیا اور وہ وہاں سے اٹھتا یہاں آ جاتا یہاں سے اٹھتا یہاں آ جاتا یہاں سے پھر اٹھاتے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھہر جاؤ رو پڑے کہنے لگا اسے نہ ہوڑا ہو پتہ نہیں کس کا پیغام لے کر آیا وہ بیٹھا رہا جب تقریر شروع کی وہ کبھی یہاں آ کر بیٹھ جاتا کبھی یہاں پورے دھائی گھنٹے وہ کبوتر یہاں بیٹھا رہا گردن چھوکا کر روتا رہا نہ جانے کون تھا اس سرزمین پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا کہ لوگوں جس نے خدا کا جلوہ دیکھنا ہو محمد کا جلاب جمال دیکھنا ہو وہ موین و دنچستی کے مطارب ہو یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ والے یا اللہ یہ آنڈے نے تو ہی بول تو ہی بول اہا آپ نے برمایا لوگ کو اے ساتھ چیرین دیو اے ساتھ بھی چیرین دیو اونا کیا بابا تو ہونٹ بند کر کے بیٹھا ذرا نظر چوکے وے کوئی گر رہے آئے کوئی مر رہے آئے سمجھ نہیں ہوں دی کہ اوہ جیاس آس بیاں بجانا ہے جڑے اونا کیا گل کیے تے گروہ کر لگا میں نو قسمے جدیاں سیاہو اپنیاں قسمہ چکن لگے اندھے بابا جس لئے تو ساتھ بجانا ہے لگ دے ساڑے دلان دے وچی اتر رہے آئے ساڑے دلان دے وچی اتر رہے آئے پہلے ساتھ سی تھی ہن ساتھ دے نال آواز بھی آئی پہلے ساتھ ہی آئی صرف ساتھ ہی ہو رہا ہے اللہ 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 تی غیبوں آواز آئی موئی نو دین آواز بھی کھولا جدوں آواز کوڑی تے پڑی اللہ 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 اور جدوں موئی نو دین آواز نال پڑی آتے نووے لاکھ بندہ کہندے اللہ 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 دے کلمہ پرداؤں نہیں حق لایلہ حق لایلہ حق لایلہ حق لایلہ گڑی چلتی ہے لینوں لین میں آگی گڑی چل دیئے لینوں لین میں آگی گڑی چل دیئے لینوں لین میں آگی ویچ بیٹھے حسن حسین میاں ویچ بیٹھے حسن حسین میاں گڑی چلے دی لینوں لین میاں وچ بیٹھے ہسن حسین میہ بیٹھے ہسن حسین میہ ویچ بیٹھے حسن حسین میاں گڑی چل دی لین اور لیل میہ ویچ بیٹھے حسن حسین میاں 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 وچ بیٹھے حسن سینمیاں اے دوم نبی دے نورل اینمیاں حق لا الہ حق لا الہ حق لا الہ بن تیل دے دیوہ بلدان نہیں بن تیل دے دیوہ بلدان نہیں بن پاڑی بھوٹا پلدان نہیں بن پاڑی بھوٹا پلدان نہیں بن پاڑی بھوٹا پلدان نہیں بن مرشد کلمہ بن مرشد کلمہ پڑی دان نہیں حق لا الہ حق لا الہ اس قلمے دے حرف نے چار میاں اس قلمے دے حرف نے چار میاں اس قلمے دے حرف پڑو اس قلمے دے حرف نے چار میاں نبی پاک دے یار بھی چار نبی پاک دے یار بھی چار ہاں نبی پاک دے دیکھو اللہ الف لام لام پھر ہے اللہ یہ بھی چار بولو یہ بھی بولو بولو یہ بھی چار اور محمد میم ہے میم دال یہ بھی چار میاں اس قلمے دے حرف نے چار میاں میم ہے میم دال اس لفظ دے حرف نے چار میاں اس حرف دے اس نام دے اس اسم دے حرف نے چار میاں نبی پاک دے یار ویچار میاں نبی پاک دے یار چار میاں حضرت خاجہ عثمان حارونی نے فرمائے مہین الدین ایک گالبیاں کرنا کسے نو دسینا جی گیال کی ہے فرمائے صبح نماز تحجد وقت جس لئے میں باہر آنگانا تجیڑا میں نوویکھے گا بڑی خوبصورت دستار اوپر رومال گردن چھکائی ہوئی فرمائے جیڑا میں نوویکھے گا اور جنتی بند آئے گا مہین الدین کسے نو دسینا نہیں حضور حکم دی تحمیل ہوئی نہیں دسانگا فرمائے جی تو دسینا حضور پھر سزائیت ملے گی اور کی ہے فرمائے جی دسی آتی نوو سزاؤں ملے گی خاجہ عثمان حارونی نے فرمائے کہ نہ دسی کسے نو بس صبح معمول تھا کہ بزرگ جب مسجد میں آتے صبح نمازِ تحجد گھر میں پڑھتے مسجد میں آتے تو پندرہ بیس آدمی بیس پچیس آدمی کوئی مسافہ کرتا اور ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھ لو نماز کے بعد اگر مجھے ہاتھ تم نہیں ملا سکتے تو تمہاری مرضی ہے جو ارد گرد بیٹھا ہے اسے بھی ملا لیا کرو اسے بھی ملا لیا کرو یہ کہاں کی تربیت کر رہا یوں ہی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر یوں ہاتھ ڈال کر وہ گئے نہ ایسے جاؤ کیسے جاؤ جیسے تمہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں مہین الدین کسی کو نہ بتانا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا حضرت چلے گئے اندر حجر خاص میں گئے حجر خاص میں گئے ہاتھوں میں تصویر اللہ اللہ آج میں آپ کے دل کی صفائی کر رہا ہوں اللہ جماہ پڑھ کے گھر تک جانا تو یہی کہتے جانا اللہ بچہ پوچھے کیا ہو گیا بابا کا اللہ بیوی کہے کہ کیا ہو گیا اللہ فرماتے ہیں فرشتو اے ہر گالتی آدھے اللہ مولا والا سا کیا کروں اکیتوزا کو بندہ 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 کی نہیں سونے گالی ہیں جا رہا اے گالی جا رہے ہیں حضرت اندر بیٹھے ہیں اللہ مہین الدین چشتی کو کیا کھانے کیا کیا سا بھئی کسی نو دسی مہین الدین چشتی آئے محلے دیکھ ایک گلی تیک گلی دیکھ کارکار ویچ کون مہین الدین حضور کے وی آئے ہو برمہ چیتیوں حضور گال کیے برمہ چیتیوں کپڑے بھی سونے نوکے آتے وہ جو بھی گھر گیا حضور گال کیے برمہ جنت جانو ہی جنت جانو ہی لاؤ جی گال کیے ہو جی کر دیا جنت نہ جائی آسی ضرور جانا پرمہ چیتیوں کنی جلدی مجھوڑ جلدی جانا پرمہ چیتے بہتی جلدی آتے جا کپڑے سونے پا تے خوشبوئی لان تے سدہ دوڑی لان میرے پیر درواجے دے کھلو جا یہ آکھا پہ منی دے نہیں سمجھا یہ آکھا پہ منی دے آکھا پہ منی دے تے خوشبوئی لان یہ آکھا پہ منی دے تے خوشبوئی لان تے کھلو ہو گئے ہیں پرمہ چونکیل دار رسول اللہ دا ہی 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 واسکتہ میں کھڑو تاں جب کھڑا کھڑا چوپو بیٹھے اللہ سبحان اللہ ہاں چونکیل نار رسول اللہ دا چونکیل نار چونکیل نار رسول اللہ دا دے دو بردہ ہو کا لیلو لیلو جنت سستی اے مولا دیا لو کا سارے لوگ بھڑ دے دھرک دے لباس ہونے پہندے وہ ہمیں یہاں کہنے پہوینے آکھے میں جنت جا رہا ہوں شکرے آج کل دا بھاورا ملنا کہنا ہے آکھے تو کہنے پہوینے شکرے انہوں نے ہاں نہ کہنا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں خاجہ عثمان حارونی جب باہر آئے نا جب باہر آئے ہاتھوں میں تصویر گردن چھوکی ہو یوں قدم اٹھا کر نگاہیں چکی ہوئی ہیں جب قریب آئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا پہلے پچی تھی اندیں سانتے آج ہجاراں کھلوتے ہیں اے سرکار عثمان حارونی آرہے نا نا لی خاجہ مہینو تین تے او آن دنے اللہ اللہ تے خاجہ مہینو تین آن دنے اللہ 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 دیکھیا کتار در کتار تے اڈیاں چوک چوک کے پیر نو پہوے خلے ایک گردنا اچیاں کر کے تے چکا کے ویکھنا اے بھی میرے نبی دے سے آبادی سنت دے میں کرسی دے بیٹھا تو تے کوئی ہی جب پہ آوے خدہ ہے کوئی ہی جب پہ آوے خدہ ہے میں کہے گالک کیے میں نے فیر سمجھائی سونے دے جاران دی سنت دے بے عامل کرنا ہے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں تے آپ نے آب آل دیتی ہیں مہین مہین الدین تے نالی کھلوتا جی حضور مہین الدین جی حضور اے کون نے مینوں کی خبر اس لیے کہا ہے کہ ایک ایک آدمی اور ساتھ لے کر آئے کرتا کہ تو گجڑی گال بھول ونجے وہاں کہ یار ایمی آکھا آنے تو ساتھ ہے بس گوگی آب جوگی مہین الدین جی حضور اے کون نے مینوں کی بتا اے مینوں کی بتا اے مینوں کی بتا کیے نے بلایا میں بلایا تینوں میں منع کی تاتھی نہ بلای پھر بلایا ہاں بلایا نا فرمانی کی تھی بس بلایا تو سدا جاہت ہے آہو ہے حیران ہو گئے سدا بہن بھی جاہت رکھنا ہے پھر کم بھی اوہو کرنا ہے سدا بھی جاہت رکھنا ہے پھر کم اوہو کرنا ہے اندینی چیہاں کیوں مرشی میری کیوں تیرا خلام جو ہویا تیرا خلام ہویا پھر میں کال کیے حضور توسری فرمایا کہ جینا میں نوبے کھے گا اور جنتی بن جائے گا میں کیا میں پا میں جاہاں نہ جاہاں یہ سارے جنتی بن جائے گا یہ ساری جنتیں چلے جائے آپ نے فرمایا پھر نیڑے یا اے بولو بولو یا آپ فرمایا نیڑے یا اے جنو نیڑے یا تیسی نے نل لایا فرمایا مہین الدین جا اے زندیще مہین الدین جہاں اے جنتی میں موسیقی